سب سے پہلے جتنے ہمارے پترکار بنجھے ہیں ان ریٹس میں اپنا جو ہے جو رالٹی ہے وہ اس میں انکلوڈ ہے جی جار رکھیں آپ کے مادیم سے ہم لوگ جی بتانا چاہتے ہیں جو انکلوڈ رالٹی جو ہے وہ اپرووڈ ریٹ ہے اور اس کے علاوہ رالٹی اور کوئی نہیں ہے رالٹی جو ہے جب تب ہی میں سے نالے میں سے کسی دریا میں سے کوئی مٹیریل اٹھائے گا رالٹی اس کو وہاں پی کرنی پڑے گی اور کریشر سے جو ریٹ ملے گی اس میں رالٹی انکلوڈ ہوگی جو بھی اپرووڈ ریٹ ہے میں آپ کے سامنے جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بڑا ایک اہم مدہ تھا جمہوں کی اندر کیونکہ لوگ جو بہت زیادہ تنگ ہوئے تھے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا اور آج جو ہے جہاں ہمارے ڈپٹی کمیشنر جو انشول گرل جی ہیں انہوں نے جی کلیر کر دیا ایک پندرہ ریٹ ہے ایک چودہ ریٹ ہے پندرہ ریٹ ہے اور بارہ ریٹ ہے جی ہے سارے جو ہے کریشر کی جو ڈسٹ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ساڑھے بارہ ریٹ اپرووڈ ہوا ہے اور اس کے ساتھ سا جو ہے سینڈ جو ہے اس کا جو ہے پندرہ ریٹ اپرووڈ ہوا ہے اس کے ساتھ سا جو ہے جو کریشر کی بجری ہے جو ہے اسی ایم ایم اور اس سے زیادہ جو ہے وہ چودار پہ اپروو ہوا ہے تو ایسے ہی ریل لسٹ جو ہے وہ کنسل تصیلدار کے پاس پہنچ چکی ہے اور ہم لوگوں نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے یہ گجارش کی تھی کہ آپ جو ہیں پنچائی تیرہ انسیچوشن کے نمائندے چنے ہوئے نمائندے جو پنچ اور سرپینچہ ان کو ساتھ رکھیں اور ہر ایک کریشر کے باہر ہر ایک سٹون کریشر کے باہر وہاں پہ ریل لسٹ جو ہے وہ لگوائی جائے اور بید بیل جو میں ایک چیز کا ضرور استعمال کروں گا کہ بیل کے بینا کوئی بھی جمہو شہر کے اندر آپ کو ٹپ پر ہو ٹرالی ہو ڈمپ پر ہو اگر وہ اوور چارجن کرتا ہے تو لوگ نہ دیں اس کی کمپلین جو ہے ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے کریں اس کی کمپلین جو ہے کنسرم تھانے کے اندر کریں اس کی کمپلین جو ہے کنسرم تصیلدار کے پاس کریں کیونکہ ایڈمیسٹیشن جو ہے ایک پاسٹری پی پہ جو ہے وہ چل رہی ہے اور جو ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم جو ہیں الیکٹر ریپرزنٹری جو پی آر آئیز ہیں ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم لوگ اگر اچھا کام ایڈمیسٹیشن کر رہی ہے تو اس کے ساتھ کشمیر پنچائد کانفرنس کا جے مطالبہ ہے آج آپ کو جو جہاں پہ بولایا گیا ہے اس لیے کہ آل جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس نے ایک جمہو دسٹی کے اندر ایک مائنی مافیا کے خلاف ایک مہین بہت بڑی ہم لوگوں نے چھیلی تھی جس میں چاہے وہ جمہو کے جو ہے الگ الگ بلاکس ہوں جمہو ہمارا بشنا سچیدگار آرہ پورا نگروٹا دنسال کشنپور کٹھار ہو چاہے وہ میرماندرہ ہو چاہے وہ اکھنور ہو چاہے وہ چوکی چورہ ہو جوڑیاں ہو پورے جمہو دسٹی کے اندر کہ جو ایک مائنی مافیا کا بہت بڑا ایک ایک گندہ راج جو ہے جمہو کشمیر کے اندر چل رہا تھا اس کے چلتے ہوئے ہم لوگوں نے جہاں ایک تہیہ کیا کہ جمہو کشمیر پنچائد کانفرنس مائنی مافیا کے خلاف جو ہے بہت بڑا اندولن جو ہے وہ کرے گی اور ہم لوگوں نے کیا اور اس کا نتیجہ جے نکلا کہ کل چھام کو ڈپٹی کمیشنر جمہو انچھل گھرن جی نے ایک آرڈر جو ہے وہ پاس کیا ایک ڈیریکشنز جو ہیں کنسرن تصیلدار کو دی گئی کنسرن ایس ایچو سہوان کو دی گئی کہ اپروب ریٹ جو ہوئے ہیں آج کی ریٹ میں جو اپروب ریٹ ہیں ان اپروب ریٹ کے علاوہ اگر کوئی زیادہ چارجنگ کرتا ہے را مٹیلیل ہو جا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کنسٹرکشن مٹیلیل ہو جو سٹون کریشر والے دیتے ہیں چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ گول بجلی ہو چاہے وہ کریشر کا ریٹ ہو چاہے وہ واش ریٹ ہو چاہے وہ تبی کا ریٹ ہو اگر کوئی بھی اس سے زیادہ اوبر چارجنگ کرتا ہے تو اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی اور پی آر آئیز جو ہمارے میمبر ہیں ان کی بھی مدد جو ہے ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ہم اس چیز کا جو ہے مشکور ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آل جمہور کشمیر پنچائی کانفرنس کی طرف سے جو ایک مطالوہ تھا ایک کوشش تھی کہ جو جمہور بسٹریٹ کی عوام ہے جو بجلی لوگوں کو دس ہزار بارہ ہزار نو ہزار کا ٹپر جو ہے دو سو فٹ کا مر رہا تھا اپراکسی میڈلی پینتی رپے چالی رپے تیس رپے فٹ کے ساتھ سے تیس رپے فٹ کے ساتھ سے لوگوں کے گھروں میں بجلی پہنچ رہی تھی چاہے وہ گول بجلی ہو چاہے وہ کریشر کا ریت ہو چاہے وہ تبی کا ریت ہو چاہے وہ کریشر کی بجلی کیوں نہ ہو تو اب جے اپروب ریٹ جو ہوئے ہیں اور جے اپروب ریٹ ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں عوام کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کیجے موسیقی 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 موسیقی